السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اسلامیات نائندھ کلاس جس کے آج ہم حدیث نمبر فور اور فائیو کا لیکچر لیں گے حدیث نمبر فور ہے من صلی علی مرتا فتح اللہ لہو بابا من العافیتی جس کا ترجمہ ہے جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجا اللہ نے اس کے لئے عافیت کا ایک دروازہ کھول دیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم محسن انسانیت ہیں انسانیت کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے انسانات ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آخرت میں کامیابی کا راستہ دکھایا ہے ہمارے لئے اپنی زندگی کو بہترین نمونے کے طور پر پیش کیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کا تقاضہ یہ ہے کہ ہر چیز سے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی جائے جس کا عملی نمونہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کیا جائے اور محبت اور عقیدت کے اظہار کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجا جائے قرآن پاک میں سورة الاحزاب میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں ان اللہ وملائکتہو یسلون علی النبی یا ایہا اللذین آمنوا صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما لہذا اے ایمان والو تم بھی ان پر درود و سلام بھیجا کرو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کی ہمیں اللہ کی طرف سے بھی تاقید ہے درود بھیجنے کا سلح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس حدیث میں ارشاد فرما دیا کہ مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجنے کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس شخص کے لئے عافیت کا ایک دروازہ کھول دیتا ہے سب سے پہلے تو یہ بات ذہن کے اندر رکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ اقدس پر درود بھیجنا سب سے پہلے نمبر پر یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے اوپر حق ہے اور یہ ایسا حق ہے کہ اس کا اگر ہم عمل کرتے ہیں اس پر تو اس کا فائدہ بھی ہمیں ہے اور اگر عمل نہیں کرتے تو نقصان بھی ہمیں ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس امت کے ساتھ برپور محبت کا ثبوت پیش کیا ہے ایک ایک عمل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنی اس امت کے ساتھ ٹبکتی اور جلکتی ہوئی نظر آتی ہے لہٰذا اس امت کو بھی یہ تقاضہ ہے کہ یہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی سچی اور پکی محبت کا ثبوت دے یہ محبت کا ثبوت کہاں سے پتا چلے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکامات پر عمل پہ رہا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکامات دیئے ہیں ان پر عمل کریں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اکدس پر ضرورت بھیجیں اللہ پاک نے قرآن پاک میں خود اس کا حکم ارشاد فرمایا ہے اور ترگیب بھی دی ہے قربان جائیں یہ ایسا عمل ہے کہ جس کو سن کے انسان کو رشک آتا ہے باقی بھی نیک عمال ہیں نماز پڑھنا بہت بڑا نیک عمل ہے قرآن پاک کی تلاوت کرنا بہت بڑا نیک عمل ہے حاج کرنا بھی نیک عمل ہے زکاة ادا کرنا بھی نیک عمل ہے یقیناً بہت بڑے بڑے عمال ہیں لیکن جو انفرادیت درود پاک کے عمل کو ملی ہے وہ باقی کسی عمل کو نہیں ملے اللہ پاک نے نماز کا حکم ارشاد فرما دیا پڑھو زکاة ادا کرو حج ادا کرو عمرہ ادا کرو صدقہ زکاة دو لیکن جب درود پاک کی باری آئی تو پہلے اللہ پاک نے اس کی ترغیب دی ہے بعد میں حکم دیا فرمایا اللہ اور اس کے فرشتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیڑتے ہیں لہذا اے مسلمانوں تمہیں بھی چاہیے کہ تم بھی آقا علیہ السلام پر درود و سلام کا نظرانہ پیش کرو کیونکہ یہ عمل اللہ پاک کو کتنا زیادہ محبوب ہوگا کہ جو اللہ میاں خود بھی کرتے ہیں اور فرشتوں سے بھی کرواتے ہیں اور پھر یہ انسان کو بھی حکم دیا گیا کہ تم بھی یہ عمل کرو یہ اتنا محبوب عمل ہے اور اس کا فائدہ بھی ہمیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے درود پاک کا کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا فائدہ ہمیں ہے اس کے بارے میں ایک مثال یاد رکھیں کہ جس طرح کوئی مل کا مالک یا کوئی کپڑے کا بہت بڑا کاروباری بندہ دو سوٹ وزیر آدم پاکستان کو گفت کر دے یا وزیر آلہ پنجاب کو گفت کر دے اب بتائیے کہ وزیر آدم پاکستان یا وزیر آلہ پنجاب کو کیا سوٹوں کی کوئی کمی ہوگی اس کے سوٹ دینے سے اس کو فائدہ ہو جائے گا نہیں یہ کس لیے دے رہا ہے اپنی محبت کا نظرانہ پیش کر رہا ہے تاکہ اس کو پتا چلے کہ اس کے چہنے والوں میں میں بھی ہوں اسی طرح جو ہم درود و سلام پیش کرتے ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا فائدہ نہیں ہے یہ ہمیں ہی اس کا فائدہ ہے ہم اپنا ثبوت پیش کرتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے چہنے والوں میں آپ سے محبت کرنے والوں میں ہم بھی موجود ہیں ہم اپنی حاضری لگواتے ہیں درود و سلام پیش کر کے اس کے بہت سے فوائد ہیں درود و سلام کے ایک فائدہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ میں رشاد فرمایا من صلی اللہ علیہ مرتن جس شخص نے مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجا فتح اللہ لہو بابم من العافیتی اللہ تعالیٰ نے اس کے لئے عافیت کا ایک دروازہ کھول دیا عافیت سے کیا مراد ہے عافیت سے مراد ہے بھلائی خیر انسان دنیا میں جب تک زندہ ہے یہ ایک ایک لمحے میں بھلائی اور خیر کا محتاج ہے ہر قدم پر محتاج ہے اور ہر آن پر ہر سیکنڈ ہر منٹ پر یہ بھلائی کا محتاج ہے قربان جائیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ نے یہ کتنی بڑی خوشقبری سنا دی کہ ایک مرتبہ درود و سلام پڑھو گے درود بھیجو گے ایک دفعہ تو اس کا فائدہ نقد کیا ملے گا کہ اللہ پاک تمہارے لیے عافیت کا ایک دروازہ کھول دے گا ہمارے لیے خیر کا ایک دروازہ کھول جائے گا دنیا میں آسانی کا ایک دروازہ کھول پریشانیاں ختم درود سلام کا ایک فائدہ یہ ہے کہ اس کو پڑھنے کے ساتھ رزق میں برکت شروع ہو جاتی ہے درود سلام کا ایک فائدہ یہ ہے کہ اس کے پڑھنے کے ساتھ گھر میں رونکیں بحال ہو جاتی ہیں آپس میں محبت اور پیار پڑ جاتا ہے درود پاک پڑھنے کا ایک فائدہ یہ ہے کہ خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو جاتی ہے درود پاک کا ایک فائدہ یہ ہے کہ آخری وقت میں کلمہ تیوہ نصیب ہو جاتا ہے درود پاک کا ایک فائدہ یہ ہے کہ جو بندہ ایک دفعہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اوپر دس رحمتیں نازل فرماتے ہیں ایک فائدہ یہ ہے کہ قبر کے اندر انسان سے سوال و جواب میں آسانی پیدا ہو جاتی ہے درود پاک کا ایک فائدہ یہ ہے کہ قیامت کے حساب و کتاب میں آسانی ہوگی اور ایک فائدہ یہ ہوگا کہ یہ درود پاک پڑھنے سے انسان کے لیے جنت کا راستہ آسان ہو جائے گا لیکن یہ بات یاد رکھنا کہ انسان اکیلہ درود پاک ہی پڑھتا رہے اور باقی عامال نہ کرے تو ان کا گناہ اس کو ہوگا اب نقصان کیا ہوگا کہ باقی جتنی عامال چھوڑ دیئے ہیں درود پاک پڑھا ہے اس کی نیکیاں تو حاصل ہو گئیں لیکن باقی عامال چھوڑنے کی وجہ سے جو نقصان واقع ہوا وہ درود پاک کی نیکیوں سے پورا کریا جائے گا تو پھر دیکھا جائے گا گناہ کم ہیں یا نیکیاں کم ہیں جو بھی فیصلہ ہوگا وہ اللہ پاک کی طرف سے کیا جائے گا اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم کسرت کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود بھیجیں ہم اپنے معمولات میں چوبیس گھنٹے میں جہاں اور بہت سے کام کرتے ہیں وہاں پر ہمیارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے معمولات کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کا ایک مقدار متعین کر لیں اتنے مقدار میں ہم درود پاک روزانہ بھیجیں گے یاد رکھنا درود پاک کے بارے میں کہ اگر ہم یہاں سے درود پاک پڑھتے ہیں تو اللہ پاک کے فرشتے اس درود پاک کو توفتاً حدیتاً ہمارے نام کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جا کر پیش کرتے ہیں اور اگر ہم وہاں پہ مسجد نبوی میں حاضر ہوں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود سنتے ہیں اور جواب بھی ارشاد فرماتے ہیں تو اس لیے ہمیں یہ نیک عمل کسرت کے ساتھ کرنا چاہیے اگر کسرت نہ ہو سکے تو ایک مقدار ضرور متعین کرنی چاہیے کہ جو روزانہ کی بنا پر ہم درود پاک پڑھیں دوسری حدیث مبارکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کی خواہش اس تعلیم کے مطابق نہ ہو جائے جو میں لیا ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ میں جو اپنے ساتھ محبت کا اور عیسار کا انسان کے ساتھ جذبہ ہونا چاہیے وہ پیش کیا ہے کہ انسان کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کیسی ہونی چاہیے انسان کی ایک ہے اندرونی خواہشات اور اس کے ساتھ محبت اور ایک ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت اور دوسری طرف ہے انسانی خواہشات کی ساتھ محبت اب دونوں کو یہ دیکھنا ہے کہ انسان کس کا حکم مانتا ہے انسان کس کا حکم مانتا ہے اور کس کی فرما برداری پر چلتا ہے اگر تو یہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچا پیار محبت اور عشق کرتا ہے تو یہ اپنی خواہشات کو پاؤں کے نیچے روندے گا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکامات پر عامل کرے گا اور اگر اس کو اپنی خواہشات سے زیادہ پیار ہے تو پھر یہ نعوذ باللہ من ذالک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکامات کو چھوڑ کر اپنی خواہشات پر عامل کرے گا اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے گھر کی چار دیواری کے اندر سرداری اور حکامات اور فرما برداری کس کی چلتی ہے کیا اپنی خواہشات کی چلتی ہے یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکامات کی چلتی ہے اس کا رزلٹ کہاں سے نکلنا ہے کہ جو بھی عامال ہیں نیکی کے کام ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عصوہ حسنہ ہیں ان کو دیکھنا ہے کہ بندہ کس طریقے سے پورا کرتا ہے اگر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکامات پورے کے پورے چل رہے ہیں ایک ایک سنت پر عمل ہو رہا ہے تو سمجھ لیجئے مبارک بات ہے آپ کو کہ آپ کے گھر کی چار دیواری کے اندر سرداری اور فرما برداری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چل رہی ہے آپ مبارک بات کے مستحق ہیں اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو پاؤں کے نیچے روندہ جا رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل نہیں ہو رہا چوبیس گھنٹے خواہشات پر عمل ہو رہا ہے ٹی وی چل رہا ہے ڈرامیں چل رہے ہیں فلمیں چل رہی ہیں ناچ گانیں چل رہے ہیں تو سمجھ لیجئے یہ آپ کے اوپر اللہ کی طرف سے پکڑ آ چکی ہے کہ آپ نے اپنے گھر کی چار دیواری کے اندر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے حکامات کو داقل نہیں ہونے دیا آپ نے ان کو چھوڑ کر اپنی خواہشات کو سامنے رکھا جب آپ نے اپنی خواہشات کو سامنے رکھا تو حدیث مبارکہ کے الفاظ نوٹ کیجئے لَا يُؤْمِنُوا عَحَدُكُمْ لَا يُؤْمِنُوا عَحَدُكُمْ تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا مومن ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اپنی خواہشات کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکامات کے تابع کردیں اگر اپنی خواہشات کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکامات کے تابع نہیں کرتے تو ہم مومن نہیں ہیں ہمارا ایمان کمزور ہے اور اگر ہم نے اپنی خواہشات کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس تعلیمات کے تابع کر دیا تو پھر ہم مبارک بات کے مستحق ہیں کہ ہم نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا صرف اعلانی نہیں کیا بلکہ عشق کر کے دکھا دیا ہے کہ ہم سچے اور پکے عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں انسان کی فطرت میں نیکی یا بدی دونوں کا شعور رکھا گیا ہے اس لیے اسے چاہیے کہ وہ ارادہ اور اختیار کے باوجود برائی یا گناہ کے کاموں سے اجتناب کرے پرہیز کرے دوسرا یہ ہے کہ اپنے جذبات احساسات اور خیالات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے مطابق ڈھال لے یہ خواہشات ہیں سارے کہ جس سے انسانی جذبات انسانی احساسات اور انسانی خیالات جنم لیتے ہیں حدیث میں آیا ہے کہ اگر کوئی شخص ایسا نہیں کرتا تو گویا وہ ایمان کی لذت سے نواقف ہے ایمان کمزور ہو گیا اس کا جب ایمان ہی کمزور ہو گیا تو پھر وہ باقی آمال اس کے کیسے کام آئیں گے اگر ایمان کمزور ہو گیا تو بتائیے کہ قبر میں سوال و جواب کیسے دے گا اگر ایمان کمزور ہو گیا تو جنت میں جانے کا مستحق کیسے بنے گا اگر آج کا ایمان ہمیں مسجد تک نہیں لے کر جاتا تو وہ ایمان ہمیں جنت میں کیسے لے کر جائے گا یہ سوچنے کی بات ہے دوسرے لفظوں میں اس حدیث مبارکہ کی اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیغام دے رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ضروری ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے اللہ تعالی نے بھی فرمایا ہے جس نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے گویا میری اطاعت کی اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر بارہا موقعوں پر یہ بات اشارت فرمائی ہے کہ جس بندے نے میری اطاعت کی جس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی گویا کہ اس نے اللہ کی اطاعت کی دوسرے مقام پر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں اللہ پاک فرما رہے ہیں اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے ارشاد فرما دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو دعویٰ ہے تمہارا کہ ہم اللہ کے محبوب ہیں ہم اللہ تعالیٰ سے پیار کرتے ہیں تو فتہ بیعونی نشانی چیک کرو میری اطباع کرو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطباع یہ اللہ کے ساتھ محبت کی پہلی نشانی ہے جس بندے کے پاس یہ نشانی موجود وہ اللہ کا پکا سچا معبوب ہے مبارک بات کا مستحق ہے اور جس کے پاس یہ نشانی موجود نہیں ہے وہ اللہ کے ساتھ محبت کے دعوے میں جھوٹا ہے فائدہ کیا ہوگا یحببکم اللہ اللہ بھی تمہارے ساتھ پیار کرنا شروع کر دے گا جب اللہ کی ذات پیار کریں گے آپ کا اللہ کی ذات کے ساتھ پیار ہوگا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ پیار کریں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار ہوگا تو پھر خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار بھی ہوگا اور جب ہماری گھر کے چار دیواری کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکامات فرمبرداری سرداری نہیں ہوگی وہاں شیطان کے ڈیرے ہوں گے تو پھر ہمیں سکون کہاں سمیسر ہوگا ہمارے راحت کہاں سے ملے گی ہمارے لئے پریشانیاں ہی پریشانیاں ہوں گی اس لئے اگر ہم چاہتے ہیں ہماری پریشانیاں دنیا میں ختم ہو جائیں اگر ہم چاہتے ہیں ہمارے گھروں میں سکون آ جائے اگر ہم چاہتے ہیں ہم اپنے گھروں میں راحت اور سکون کے ساتھ رہیں اگر ہم چاہتے ہیں ہمارے گھروں کے اندر کاروبار میں ترقی ہو جائے آپس میں محبت پیار ہو جائے تو اس کا ایک ہی حکم ہے کہ اپنی تعلیمات کو اپنی خواہشات کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے تابع کر دیں یہ نشانی ہوگی کہ ہم عاشق رسول ہیں پکے اگر ایسا نہیں کرتے تو پھر ہمارے عشق کا دعوی جھوٹا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ